بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ رسپیز میں ایک بار فیشے خوش آمدید تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن کٹلیٹ بنانے کی رسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے اور اسپیشلی بچوں کو تو بہت ہی پسند آتا ہے تو چلی ہم بناتے ہیں چکن کٹلیٹ یہاں پر میں نے ایک نون اسٹک کرا ہی لی ہے اس کے اندر میں نے چار بڑے چمچ کوکنگ آرڈ ڈال دیا ہے اور دیل ہمارا جہزے کی گرام ہوگا ہم اس کے اندر ون ٹی سپون سابو جیرہ ڈال دیں گے اور اسے ہم چٹکنے دیں گے تو سابو جیرہ ہمارا دیکھئے وہ ایک سے دو سگند کے لیے سوٹے ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے یہاں پر میں نے دو کپ کے قریب پیاز لی ہے اس کو میں نے بارک بارک چوپٹ کیے تو دو کپ کے قریب میں نے پیاز لی ہے اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اسے ہم سوفٹ ہونے تک اچھے سے پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز ہمارا جو پیاز ہے وہ ایک دم سوفٹ ہوگی یہ پنک کلر پر ہو گئی ہے ہمیں اسے بلکل بھی براؤن نہیں کرنا ہے تو جیتے ہی ہماری جو پیاز ہے وہ اس طرح سے سوفٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن کا کیمہ ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر پانسو گرام کے قریب بونلے چکن لیا تھا جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم چکن کی کیمے کو اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم اسے اچھے سے کوک کریں گے جس سے کہ اس کا کلر بھی اچھے سے چینج ہو جائے اور یہ اچھے سے بھون بھی جائے چکن کی کیمے کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے بھون بھی گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ادرخ لیسون کا پیسٹ ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ چمچ کے قریب ادرخ لیسون کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں دو سے تین ہری میچ کٹی ہوئی ڈالوں گی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ 1 ٹی سپون بھونہ جیرہ 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور 1 ٹی سپون ریچلی فلیک اور نمک تو نمک اور مرچی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ سبھی مسالے بھی ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم انہیں کیمے میں اچھے سے مکس کریں گے ہمیں مسالوں کو چکن کے ساتھ بلکل سلو فلیم پر پکانا ہے کیونکہ ہمیں پانی کا اس میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے ہم مکس کرتے ہوئے بلکل سلو فلیم پر اچھے سے پکائیں گے اور بیچ بیچ میں اس طرح سے ہم چکن کو بروک کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہمیں اس کا بہت ہی سمال پیسز کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اسے توڑتے رہیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے تو چار سے پانچ پینٹ کے لیے میں نے بلکل سلو فلیم پر اسے اچھے سے پکایا ہے اور اب ہم اسے جو ہے ایک پوٹیٹو میشر کی ہیلپ سے جو ہے اسے میش کریں گے جس سے ہم آلو وغیرہ میش کرتے ہیں اس سے جو ہمارا چکن کا کیمہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہیں وہ اس مال ہو جائے گا کافی اچھے سے میش ہو جائے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس طرح سے میش کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سی میش کر لیں گے ایک بار فل سے اور اوپر سے ہم دھنیا کے پتی ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے دھنیا کی پتی مکس کرنے کے آدم ہم اس کے اوپر سے ون ٹی سپون کوٹی ہوئی کالی میج کا پوڑر ڈالیں گے فلیم کو مہنے یہاں پر بند کر دیا ہے کالی میج کا پوڑر ڈالنے کے بعد ہم اس میں آدھا نیبو کا رش ڈالیں گے اور انھیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے او مکس کرنے کے بعد ہم انہیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پر ہمارا چکن جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے چکن کا کیمہ اور اب ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے یہاں پر میں نے چار میڈیم سائز کے آلو کو اُبال لیا تھا اور کرش کر لیا تھا تو اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر اور دھنیا کی پتی ڈالیں گے اس سے کافی ٹیسٹی بنتا ہے اور دھنیا کی پتی سے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے تو دھنیا کی پتی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر تھوڑی سی کٹی ہوئی انیان ڈالوں گی اور اب میں اس کے اندر کان فلور کا پاورڈ ڈالوں گی تو یہاں پر میں اس کے اندر چار سے پانچ چمچ جو ہے کان فلور کا پاورڈ ڈالوں گی جس سے کہ اس کو بائنڈنگ میں ہیلپ ہو سکے کاؤن فلو کا پاورٹر ڈالنے کے بعد ہم سبھی چیزوں کو چکن میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور چاہ سے پانچ منٹ کے لیے ہم بہت ہی اچھے طریقے سے میش کریں گے یہاں پر ہمارا چکن کٹلیٹ کا مکشر بن کر تیار ہو گیا ہے اور دوسری طرف میں نے ایک بول کے اندر تین انڈے لیے ہوئے ہیں اور اس انڈے کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے دو چھٹکی کے قریب اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا رڈ چلی فلیش ڈال دیں گے ان سبھی کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے انہیں فیرڈ دیں گے انڈا فیرڈنے کے بعد میں نے ایک بول کے اندر بریڈ کرم لیا ہوا ہے اب میں اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا ہتھیلیوں پہ تھوڑا سا تیل لگا لوں گے اور میڈیم سائز کی بول کتنا میں چکن کا مکشر لے کر اس کا اس طرح سے کٹلیٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں آپ چاہے تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا بھی سارا کٹلیٹ میں اسی طرح سے بنا لوں گی تو کٹلیٹ یہ دیکھیں فرنڈز میں نے سارے کٹلیٹ پہلے بنا کے رکھ لیے ہوئے ہیں اور اب ہمیں اسے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے بریڈ کرم میں ڈپ کرنا ہے تو یہ میرا انڈے کا بیٹر ہے اور یہ میرا بیٹ کرم ہے آپ چاہے تو ہوم میڈ بھی بیٹر لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک کٹلیٹ کو پہلے انڈے میں اچھے سے ڈپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرم میں ڈپ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بریڈ کرم میں ہم کوٹ کر دیں گے اور ایک پلیٹ میں ہم اس طرح سے رکھتے جائیں گے اسی طرح سے ہم سارے چکن کٹلیٹ کو ایک بار انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے اس طرح سے سارے کٹلے بنانے کے بعد ہم انہیں فریزر میں رکھ دیں گے ایک گھنٹی فریزر میں رکھنے کے بعد ہی ایک دم سے سیٹ ہو گئے ہیں اب انہیں ہم فرائے کریں گے تو پین میں تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور ہم نے کٹلٹ کو اس میں ڈال دیا ہے اور میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہم انہیں اچھے سے براؤن ہونے تک فرائے کریں گے میں نے سارے کٹلٹ نہیں باہر نکال لیا ہے میں نے اور سارے فریزر میں سٹور کر دیا ہے آپ بھی اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کو کھانا ہو تو آپ نکال کے فرائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کٹلٹ جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں اس طرح سے ہمیں دونوں طرف سے جو ہے اسے گولڈن براؤن کرنا ہے اب پلٹ کے میں دوسری طرف سے بھی اسے فرائے کروں گی تو یہ دیکھیں فرنٹس ہمارے چکن کٹلٹ وہ اچھے سے فرائے ہو گئے یہاں پر میں نے ایک ٹیشو پیپر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم اسے نکال لیں گے جیسے کی ایکسٹرہ جو آئل ہے وہ ٹیشو پیپر میں آپزورب ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سارے چکن کٹلٹ نکال لیں گے تو یہ لیجئے ہمارا چکن کٹلٹ بن کر تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی ٹیشٹی و بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرئے اگر میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کرئے گا شیئر کرئے گا سبسکرائب کرئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن تو ضرور دبائے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ہوں گے ایک نئی و مزدار ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم